ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے ابتدا میں پیشہ خدمت ہے اہم خبروں کا خراسہ صاحب اس موامیر نے کل شام چوبیس ویں گلف کپ فوٹبال چیمپینشپ کا افتتاح کیا آج دوہا میں قطر فلسطین سربراہی ملاقات ہو رہی ہے عراق میں احتجاجی مظاہروں کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لبنان میں الحریری کی جانب سے حکومت بنانے سے انکار کے بعد حالات مزید سنگین ہو گئے ہیں سامین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی نے کل شام چوبیس ویں فوٹبال گلف کپ چیمپینشپ کے مقابلوں کا افتتاح کیا صاحب اس موامیر نے خلیفہ انٹرنیشنل سٹریڈیم میں ان مقابلوں کے بازابتہ افتتاح کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب کا سب کے دوحہ میں خیر مقدم کرتے ہیں صاحب اس موامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آلثانی صاحب اس موامیر کے ذاتی نمائن دے شیخ جاسم بن حمد آلثانی شیخ عبداللہ بن خلیفہ آلثانی شیخ محمد بن خلیفہ آلثانی شیخ جاسم بن خلیفہ آلثانی برادر ملک کوئیت کی پارلمنٹ کے سپیکر جناب مرزوق بن علی الغانم شیوخ وزراء علمپک کمیٹیوں کے سبراہان خلیجی یونینز کے سبراہان ملک میں سفارتی مشنوں کے سبراہان اور سپورٹس کے شعبے کے عالی اہلکاران بھی کل کی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ عبداللہ بن ناصر بن خلیفہ آلثانی نے چوبیس فے گرف کپ ٹورنمنٹ میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی کی شرکت کا ذکر کرتے ہوئے اس چیمپنشپ کی تمام ٹیموں کا خیر مقدم کیا ہے اور تمام ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب کے دوہا میں سب کا خیر مقدم ہے خیر و بھلائی سے مالا مال دوہا نے کل اپنے بھائیوں چوبیس فے گلف کپ میں شرکت کرنے والے خلیج کی کانسل برائے تعاون کے ملکوں کا محبت کے جذبات اور پھولوں سے خیر مقدم کیا اور بتایا کہ دوہا تو سب کا دوہا ہے اور اس کے دروازے سب کیلئے کھلے ہیں دوہا نے تمام ٹیموں اور اس چیمپنشپ کے مہمانوں کا بھرپور استقبال کیا یہ بلندی کا دوہا ہے اور وہ اپنے آلہ اخلاق کے ساتھ تمام چھوٹے امور سے بہت بلند ہے بھائیوں کا استقبال کیا گیا اور اس میں میزبانی کا کرم بہت نمائیا تھا جو قطری معاشرے کے آداب و اخلاق کی نمائیا مثال ہے اور دوہا ہر موقع پر یہ کہتا آیا ہے اور ثابت کرتا آیا ہے کہ وہ کسی کے سامنے بھی اپنے دروازے بند نہیں کرتا خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج دیوان امیری میں برادر ملک فلسطین کے صادر محمود عباس کا خیر مقدم کر رہے ہیں جو ملک کے وارکنگ وزن پر دوہا پہنچ چکے ہیں صاحب سمو امیر اور فلسطینی صادر دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات اور فلسطین کے موجودہ حالات پر مذاکرات کریں گے قطر ہمیشہ مسئلہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ قابض اسرائیل کے ظلم و ستم اور اس کی جارہیتوں کے خلاف ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی بھرپور مدد کرتا ہے تاکہ وہ اس ظلم اور ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے رہیں تو قطر فلسطین سربراہی ملاقات دونوں ملکوں کے مضبوط اور گہرے تعلقات کی مظہر ہے ملک میں فلسطین کے صفیر جناب منیر غنام نے بھی اس موقع پر دیے گئے اپنے بیان میں ان تعلقات کی مضبوطی کا ذکر کیا ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ البانیہ کے صدر الیر میٹا کے نام البانیہ کے شمال مغربی علاقوں میں آنے والے جلدلے میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کا برقی پیغامر سال کیا ہے صاحب اسمو امیر نے زخمیوں کی جلد جلد شفایابی کی تمنہ کا بھی اظہار کیا مجلس شورا کے سپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زیدہ المحمود نے جیبوتی میں افریقی پارلیمانی یونین میں شامل قومی پارلیمنٹس کے سپیکرز کی بیالیسویں کانفرنس میں شرکت کی ہے اس کانفرنس کی سائیڈ لائن میں انہوں نے افریقی پارلیمانی یونین کے سربراہ اور جمہوریہ بورکی نافاسو کی پارلیمنٹ کے سپیکر جناب الاسان بلسنگی کے ساتھ پارلیمانی تعلقات انہیں فروغ دینے کے بسائل اور اس کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل اہم موضوعات پر بات چیت کی مجلس شورا کے سپیکر نے جمہوریہ بستی افریقہ کی پارلیمنٹ کے سپیکر جناب موسیٰ لوران نکن اور جمہوریہ جیبوتی کے ایوان نمائندگان کے سپیکر جناب محمد علی حمد کے ساتھ بھی الگ الگ ملاقات کی ہے وزیر انصاف اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ ڈاکٹر عیسیٰ بن سعاد الجفالی نعیمی نے برادر ملک مراکش کے بادشاہ کے نمائندے اور مراکش کے اٹورنی جنرل جناب محمد عبدالنباوی کے ساتھ ملاقات کی ہے جز میں قانونی تعاون ٹریننگ کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان مہارتوں کے تبادلے اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے موضوعات تربات چیت کی گئی ہے وزیر برادیہ و معاہولیات انجنئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے کہا ہے کہ دوہا میں فوڈ سیکیورٹی کی دوسری کانفرنس کا انعقاد یہ ثابت کرتا ہے کہ قطر فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے اور وہ پائدار ترقی اور مطلوبہ فوڈ سیکیورٹی کے حصول کے لیے کوششوں اور کام کا پابند ہے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب صفیرہ شیخہ علیہ احمد بن سیف آلسانی نے سلامتی کاؤنسل میں منتفانہ نمائندگی کے مسئلے کے بارے میں جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر بین الاقوامی سلامتی کاؤنسل میں اصلاحات کے مذاکرات میں مصبت اور پوزیٹیو شرکت کا پابند ہے عراق سے آمدہ خبروں کے مطابق وہاں کے دارالحکومت بغداد اور شہر کربلا میں ہزاروں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان زبردست جھڑپے ہوئی ہیں اور اینی شاہدوں کے مطابق ان تازہ جھڑپوں میں تین اشخاص حلاک ہو گئے ہیں یہ جھڑپے ایسے وقت میں ہوئی ہیں جبکہ عراقی پارلمنٹ نے ملک کے دستور میں ایسی ترامیم اور تبدیلیوں کی منظوری دے دی ہے جو ملک کے نئے انتخابی قوانین کی تمہید ثابت ہوں گی اور پھر وہاں کے انتخابات میں کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد امید ہے کہ مظاہرین کے جذبات کی شدت میں کمی آ جائے اب اس وقت تو مظاہرین کا مطالبہ یہی ہے کہ عراق کے صدر وزیر آزم اور پارلمنٹ کے سپیکر تینوں اپنے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں ادھر لبنان کے دارل حکمت بیروت اور ملک کے جنوبی شہروں میں بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے مظاہرین ملک میں خراب ترین معاشی صورتحال اور سیاستدانوں کی جانب سے کسی نئے وزیر آزم کے انتخاب میں ناکامی پر احتجاج کر رہے ہیں اب اس وقت نگران حکومت کے سربراہ سعاد الحریری نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ملک کی نئی حکومت کے سربراہ بنائے جانے کو ریفیوز کرتے ہیں دریسنہ لبنان کی پریزڈنسی نے اعلان کیا ہے کہ اب سعاد الحریری کے جانشین کا انتخاب کرنے کے لیے پارلیمانی مشاورت کل شروع کی جائے گی میں نہیں کوئی اور ان الفاظ کے ساتھ لبنان کے مصطفی وزیر آزم سعاد الحریری نے بازے اور دو ٹوک انداز میں لبنان کی اگلی حکومت سنبھالنے سے انکار کر دیا ہے اس طرح انہوں نے وہ ساری چیمگوئیاں ختم کر دی ہیں جن میں خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہی ملک کے نئے وزیر آزم بھی ہوں گے نگران وزیر آزم الحریری نے اس طرح اب گیند اپنے سیاسی مخالفین کے کوٹ میں پھینک دی ہے کہ وہ اب ملک کے نئے وزیر آزم کے نام کا تعاین کریں اور ان کے لیے یہ کام بہت ہی زیادہ مشکل ہے اس لیے کہ ان کے آپس کے اختلافات بہت زیادہ اور بہت گہرے ہیں وہ فرقہ وارانہ تقسیموں کے شکار ہیں اور مختلف فریق مختلف علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب اس وقت کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا لبنانی سیاستدان لبنان کو بچانے کے لیے کسی ایک قومی میعیار پر متفق ہو سکیں گے یا نہیں شام کے شمال مشرقی علاقے میں الحسکہ کے نواحی علاقے میں واقع شہر رأس العین کے قریب کاربم کے ایک دھماکے میں کم از کم سترہ اشخاص جامحق اور متعدد دوسرے زخمی ہو گئے ہیں اس علاقے پر ترکی کا کنٹرول ہے انقرہ نے کردوں پر اس دھماکے کی ذمہ داری آئیت کرتے ہوئے متنبع کیا ہے کہ اس قسم کے دھماکوں سے وہ مفاہمتیں ختم ہو سکتی ہیں جو شام کے شمالی علاقوں کے بارے میں کی گئی ہیں اور امریکی ایوانِ نمائندگان نے سادر ڈانلڈ ٹرمپ کو اگلے ماہ دسمبر کی چار تاریخ کو گواہیاں سننے کے اجلاس میں بلائیا ہے ایوانِ نمائندگان اس تحقیقات کے بعد صدر پر کوتاہی کا الزام آئیت کرتے ہوئے ان کی معذولی کی کارروائی کرے گا دوسری جانب صدر ٹرمپ کے وکیل نے صدر پر لگائے جانے والے الزامات کی ایک مرتبہ پھر تردید کی ہے ان الزامات میں سب سے نمائن الزام یہ ہے کہ امریکی صدر نے یوکرین کے صدر پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ امریکہ کے اگلے صدارتی انتخابات میں ان کے ممکنہ حریف جو بائیڈن کے صاحبزادے کے خلاف بزنس اور تجارت کے معاملات کی تحقیقات شروع کرا دیں آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سمات فرما لیجئے صاحب اس مبابیر نے کل شام چوبیس ویں گلف کب فوٹبال چیمپینشپ کا افتتاح کیا آج زہا میں قطر فلسطین سربراہی ملاقات ہو رہی ہے عراق میں احتجاج مظاہروں کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لبنان میں الحریری کی جانب سے حکومت بنانے سے انکار کے بعد وہاں کے حالات مزید سنگین ہو گئے ہیں ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ رات ساڑھے سات وجہ پیش کیا جائے گا بے ادنے